دیکھیں ہم پھوک مارتے ہیں یہاں تاکہ آگئے لیکن اس کے بعد کیا ہمارے لنگز کے اندر ہوا ختم ہوگی ہوا ختم نہیں ہوتی یاد رکھنا ہوا کیوں نہیں ختم ہوگی اگر ہوا ختم ہوگی لنگز کے اندر تو ہمارے لنگز ہو جائیں گے کلیپس کیا کر جائیں گے کلیپس جیسے کہ یہ غبارہ ہے اس میں ہوا ہے اس میں کیا ہے میں اس ہوا کو چھوڑتا ہوں اگر یہ لنگز نہیں غبارہ ہے اس کے ساری ہوا نکل گئی ساری ہوا نکل جاتی ہے تو یہ کیا کر جاتے ہیں آپس میں کلیپس کر گئے اس کے سارے واز آپس میں کیا کر رہی ہے کلیپس لنگز کے اندر الو لائے اس کے اندر بھی یہی سین ہوتا ہے لیکن ہم نے سرفیکٹنگ کے دوران یہی تو کہا تھا کہ اس کو ہمیں کلیپس سے بچانا ہے تو یہاں پہ لنگز کے پاس ایک اور طرح کے ہمارے پاس سٹریٹیجی ہوتی ہے وہ کچھ والیوم کچھ ہوا جو ہے وہ اپنے لئے ریزرب رکھتا ہے تاکہ جتنی میکسیمم اماؤنٹ آف ایرم اگزیل کریں اس کے بعد بھی کچھ ہوا جو ہے وہ ہمارے لنگز کے اندر باقی رہے تاکہ ہمارے لنگز جو ہے وہ کلیپس نہ کر سکیں تو اس والیوم کو کیا ہے یہ جو نیچے یہ سارا والیوم ہے یہ والا اس والیوم کو کیا بولتے ہیں جو زیرو سے لے کر اس کو کیا بولتے ہیں ریزیڈویل والیوم نارمل حالات میں دیکھو ریزیڈویل والیوم یا پھر آر وی کیا بولتے ہیں آر وی یہ ای آر وی ہوا یہ آر وی ہوا آر وی کیا ہے کہ ہم میکسیمم اماؤنٹ آف ایر اگزیل کرنے کے بعد بھی ہمارے پاس کچھ اماؤنٹ آف ایر جو ہے وہ ہمارے لنگز کے اندر ریزرب رہتی ہے ریزیڈویل والیوم ہو جاتا ہے اس ریزرڈ والیوم کو اس کو کیا بولتے ہیں ریزیڈویل والیوم یا آر وی آر وی ہمارے پاس ریزیڈویل والیوم ہمارے پاس کتنا ہوا بارہ سو ایمل کتنا ہوا بارہ سو ایمل کیا بات ہے کہ یہاں پہ دیکھو ایک ریسپریٹر سائیکل نارمل سائیکل تھا جب نارمل حالات میں ہم انسپائر کر رہے ہیں یا ایکسپائر کر رہے ہیں تو یہ سائیکل کمپلیٹ ہو رہا ہے انسپائرشن ایکسپائرشن انسپائرشن ایکسپائرشن انسپائرشن ایکسپائرشن یہ نارمل ریسٹنگ فیز میں ہے ٹھیک ہے ریسٹ میں ہے تو اس وقت یہ جو اماؤنٹ آف ایئر جو کہ انہیل ہو رہی ہے یا ایکزیل ہو رہی ہے اس کو بولتے ہیں ٹائیڈل والیوم جو کی کتنی ہے ہمارے پاس فائیو ہنڈرڈ ایمل کتنی ہے فائیو ہنڈرڈ ایمل تو اس کے بعد کبھی کبھی ہمیں ڈیپ بریتھ لینا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب ہر وقت نہیں ہوتا لیکن ہم ڈیپ بریتھ لیتے ہیں تو ڈیپ بریتھ کے دوران کیا ہوتا ہے کہ ہم نارمل جو والیوم آف ایئر ہے جو کہ ہم انہیل کرتے ہیں اسے ایکسٹرا والیوم آف ایئر ایکسٹرا اماؤنٹ آف ایئر جو ہے وہ انہیل کرتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں انسپیریٹری ریزارڈ والیوم جو کہ کتنی ہم میکسیموم کر سکتے ہیں تقریباً کوئی ٹوئنٹی ایئڈ ہنڈر ایمل جو ہے اپروکسیمیٹری وہ ہم ایکسٹرا جو ہے وہ انہیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ایکسٹرا اماؤنٹ آف ایئر جو کہ ہم انہیل کر سکتے ہیں وہ کیا ہمارے پاس ایکسپیریٹری ریزارڈ والیوم جو کہ تقریباً تیرہ سو ایمل کے آگے پیچھے ہوتا ہے اس کے بعد ریزیڈول والیوم کیا ہے کہ ایکسٹرا ہمارے پاس جو ایکسپیریٹری ریزارڈ والیوم کے بعد بھی جو ہوا ہمارے پھپڑوں کے اندر بچتی ہے اس کو بولویں گے ریزیڈول والیوم جو کہ ہیں بارہ سو ایمل کے آگے پیچھے ایک اور بات بتا دوں بعض بچے اس ریزیڈول والیوم کو ڈیڈ سپیس کے ساتھ کیا کر لیتے ہیں یا ڈیڈ ائر کے ساتھ کنفیوز کر لیتے ہیں اور ہمارے اس میں یہ پھپڑوں کے اندر کچھ ہوا جو ہے وہ ریسپیریشن میں گیسیس ایکسچینج میں ایک پارٹ کرتی نہیں ہے مطلب اگر ہم پانسو ایمل ہوا لے رہے ہیں تو یہ پانسو کے پانسو ایمل ہوا جو ہے وہ ایکسچینج نہیں ہوگی اس کے سارے گیسیس ایکسچینج نہیں ہوں گی بلکہ کچھ جو ہوا ہے وہ ہمارے ٹریکیا برانکیوز اور اس طرح کی جیسیو میں رہ جاتی ہے اس ایئر کو بولتے ہیں ڈیڈ سپیس جو کہ تقریبا ہوتی ہے ہمارے پاس ون فیفٹی ایمل کتنی ہوتی ہے ون فیفٹی ایمل مطلب یہ جو نارمل ٹائیڈل والیوم ہے کیا ہے جو نارمل ٹائیڈل والیوم ہے جو پانسو ایمل ہم لے رہے ہوتے ہیں ہوا اس میں سے ون فیفٹی ایمل کے آس پاس تو ٹریکیا اور برانکیوز اور پھپڑوں ری کے اندر رہ جاتی ہے جو باقی تھری فیفٹی ایمل ہوتی ہے وہ جا کے الولائے تک جاتی ہے تو وہ جو بچ چاہتی ہے اس کو ڈیڈ سپیس یا پھر ڈیڈ ایئر بولتے ہیں جو کہ ون فیفٹی ایمل کے قریب ہوتی ہے جبکہ ریزیڈل والیوم وہ ہمارے پھپڑوں کے اندر ایک اور ہمارے پاس نارمل فنکشن ہے کہ ہم میکسیمم ایئر ایکزیل کرنے کے بعد بھی کچھ یا ہمارے پاس ڈیفرنٹ چیزیں ہیں سیم چیزیں نہیں ہیں تو یہ بات یاد آگئی اس کو بھی ذہن میں رکھ لینا کہ ریزیڈل والیوم ایک اور چیز ہے جبکہ ڈیڈ سپیس جو ہے وہ ایک اور چیز ہے تو یہ ہوا گیا ہمارے پاس ریزیڈل والیوم یہ کیا ہوگا ریزیڈل والیوم